اسلام علیکم فرینڈ ہوب آل اف یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ انجوائنگ گوڈ ہیل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی جوب کی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈے بھر ڈے ڈیلی جوب کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ایسے ہی آج بھی حاضر ہوں اللہ نے مجھے پھر موقع دیا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہی گزارش کر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ لوگ میری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پہلے بھی آتا ہے مگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں وہ دبانے سے ہر نئی اینوالی جوب کی اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا سب سے پہلے آپ تک تو دوستو آج میں آپ کو یہ جوب جو ہے وہ ایج کے ہائی کورڈ جوب ٹو سالٹنٹی ٹو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو اس میں فل ڈیٹیل دوں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سارا سسٹم میں آپ کو اس میں ون بائی ون بتاؤں گا آپ نے کوئی بھی پوائنٹ اس میں میس نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی پوائنٹ میس کیا تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل اس میں آ سکتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں اب آج کی جوب کی اپ ڈیٹ آج کی جوب ہے ایج کے ہائی کورڈ جوب ٹو سالٹنٹی ٹو فور پرسنل اسسٹنٹ مزف مزفر آباد میں میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ پوشٹ کب کی گئی ہے یہ پوشٹ کی گئی ہے آٹھ ڈیسمبر کو لاسٹ ڈیٹ اس کی 23 ڈیسمبر ہے دیکھا اور ہائی کوڈ میں آسامیاں اور پانچ سیٹ ہیں اس میں تو اب میں آپ کو بتاؤں جو پانچ سیٹ ہیں وہ کس پوشٹ پہ ہیں وہ پرسنل اسسٹنٹ پہ ہیں سیونٹین گریڈ کے گریجویٹ اس کے لیے لازمی ہے اور پانچ سیٹ ہیں ٹوٹال اس کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے میں آپ کو اپلائے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو اویل ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا ڈیٹیل دی ہوئی ہے اب وہ کہنے پرسنل اسسٹنٹ بیہ سیونٹین کے لیے پانچ پوشٹ ہیں کوالیفکیشن اور لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ اس کے لیے کیا ہے گریجویٹ کیا ہو کسی بھی ریکوگنائز جو نیویسٹی سے ٹھیک ہے اور سپیڈ اس کی ایٹی سے پورٹی ورڈ پر منٹی انگلیس ہونی چاہیے اور سیونٹی ٹو فورٹی ورڈ اردو شوٹین ٹائپنگ ہونی چاہیے اور ایج لیمج اکیس ہے پینتیس سال ہے اگر سرم مستقرہ اہلیت و موضوعیت کے حامل امیدواری درخواہ دے سکیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اون لائن جمع کروانی ہے یہ نیچے لینک دیا ہوا اپنے آپ کو لینک کا بھی بتا سکتا ہوں مقررہ حد عمر میں نرمی آزار جمع کشمیر سوال سرونٹس ریکروٹمنٹ میں قوائدو انیس ستانوی کے تحت تھی زیارے گول لائے جائیں گی باقی یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے تئی دسمبر رات گیارہ ان سخت تک آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اب دوستو میں چلتا ہوں بلکہ یہ نیچے لکھا بھی امسکرہ بالا آسامیہ کے لیے درخواہد گزاران مبلک اٹھارہ سو اپے کی ناقابلے واستی یعنی کہ آپ کو اس کی پروسیسنگ فیس بھی جمع کروانی پڑے گی اٹھارہ سو رپس کی پروسیسنگ فیس ہے یہ دیکھیں یہ اپنے دوستو یہ اپن ہو چکا ہے یہ آپ کو سامنے ایک لائن چلتی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے وہ آپ کو لے آئے گا یہاں پہ یہاں پہ پھر وہ ساری ڈیٹیل دے رہا ہے کہ اتنے اس کے لئے اجوکیشن چاہیے اتنے ورڈ پر منٹ اور ایجلی ورڈ ٹھیک ہے تو باقی آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے اب انہوں کا ازاد جمہو کشمیر کے لوگ ہی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اپلائے ناو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ ازاد جمہو کشمیر سے ہیں تو تو پھر آپ نے اب یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس کے اس پاس لال لگا ہوئے آپ نے اس کو اس کو ضرور کرنا ہے اور سائز آپ کو فٹو کا 50 کے بھی سے کم ہو اور اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی ایڈیٹیبل نہیں ہوگی جب آپ نے ایک بار سمٹ کر دیا آپ کو کوئی ان کوئری ہے کوئی 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 کوسٹن گیا رہا ہے تو نیچے انہوں نے یہ نمبر بھی دیا ہوئے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے اپنی کوئی کوئی کوسٹن گیا رہا پوچھ سکتے ہیں اور سبہ نو بھائی سے لے کے شام تین بھائی تک سب اپلیکن میں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے سین ایسی نیم لکھنا ہے ٹکر ڈیپوزٹ سلیپ جو آپ نے اپنی فیز مگر آئی اس کا نام اس کا سوری نمبر لکھنا ہے فی سمیٹ مشن ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ نے فیز سمیٹ کروائی ہے وہ لکھنا ہے اور یہ پیچر اور یہاں پہ آپ نے اپنی پیچر لے کے آپ نے یہاں پہ چوز فائل میں جانے ہے تو جو بھی پیچر آپ لگانا چاہتے وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینی اور پھر آپ نے پروسیڈ کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے تو آپ ایزیلی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نہ آپ کو کئی جانے کا جنڈر ٹھیک ہے صرف آپ نے فیز جمع کروانی ہے اور یہاں پہ سلیپ لکھنی ہے اور اتنا فارم بھی نہیں فیل کرنا صرف آپ اپنا نام اپنا ڈی کار اور فی سلیپ لکھنی ہے اور فی سمیشن ڈیٹ لکھنی ہے اور آپ کا اپلائی ہو جائے گا آپ نے صرف پروسیڈ کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جو اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سال میں لگے گھنٹی کے وٹن کو بھی دبا دیں وہ دبان سے ہاں نہیں آنے والی جو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچتا رہے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم